نواز شیف صاحب واپس تو آگئے ہیں واپس ہی نہیں ہو پائی اور بیانیہ لیسے ہاؤسف شریف کا گھڑ تھا اور اب ہاؤسف شریف کے لیے گھڑا بنا ہوا ہے جن کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے گھروں میں پولیس گھز گے رات کو ان کی عورتوں کو بیزت کر رہی ہے باقی ساری طریقہ انصاف سارا خوف کیوں ہے یہ سارا خوف صرف اور صرف اس وجہ سے ایک پی ٹی آئی مقبولیت ہے اور اس وقت بیانیہ ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورسز ادرز اور اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے ای ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ارشاد بھٹی نے لائیو شو میں کہا کہ نون لیگ کا گھر لہور اب ان کے لیے گھڑا بن چکا ہے ایک سروے کے مطابق نون لیگ بڑی مشکل سے لہور جو ان کا گھر سمجھا جاتا ہے وہاں سے تین سیٹیں بڑی مشکل سے لے پا رہی ہیں اس ٹیم تمام سیاسی جماعتیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں ارشاد بھٹی نے آج لائیو شو میں نواز شریف کے بارے میں ایسے تیل کا خیز انکشافات کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں کی جو جماعت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک طرح سے بڑی پروینشل قسم کی جماعت ہو چکی تھی سندھ تک محدود تھی وہ ایک کا دکہ بلوچستان کے اندر جا کر وہ کام کر لیتے تھے لیکن اب پنجاب میں انٹری جس طرح سے ہو رہی ہے اور آن گراؤنڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے پنجاب میں آپ کن جماعتوں کو آپس میں واقعی میں سینگ لڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھئے پنجاب کبھی خاص طور پر لاہور کبھی منی لڑکانا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا پھر ہاؤس آف شریف کا گڑ تھا اور اب ہاؤس آف جو سرویز آ رہے ہیں ہاؤس آف شریف کے لیے گڑا بنا ہوا ہے چودہ میں سے تین سیٹیں ایسی ہیں جنس پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اگر پچاس پریسید بھی الیکشن فیر ہو باقی ساری طریق انصاف یہ طریق انصاف تو آن گراؤنڈ کوئی جلسے میں چلوز بھی نہیں کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہی کوئی ہے اس وقت ہماری سیاست جو ہے اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی ہے نفرت اور تقسیم اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی ہے لوگ اس طرح اس طرح پوزیشن لے چکے ہیں دیکھیں الیکشن کی ایک سائنس ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں الیکشن والے دن بڑا چیزیں کرتی ہیں میری کرتی ہیں ہاں لیکن اگر طریق انصاف جو مسلم لیگی بتاتے ہیں کہ آف در ریکارڈ کے طریق انصاف کا آٹھ فروری کو ایک تو ان کو بلہ مل گیا اس کے بعد امیدوار کھڑے ہو گئے اس کے بعد آٹھ فروری کو اگر ان کا وہ مسلم لیگی جو سب سے کہ خواتین اور جو نوجوان بوٹر نکل آیا تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے بلاول اچھی بات ہے وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن کیا مجھے بتائیے سندھ کی کوئی ایک ڈوین کوئی ایک ظلہ کوئی ایک تحصیل کوئی ایک یونین کونسل ایسی ہے جہاں روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو یا پنجاب سندھ والی گورننس چاہیں گے دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں سندھ والی گورننس چاہیں گے اور مزے کی بات سنی ہے کہ جو پرویس خٹک دور میں ایجوکیشن اور پولیس میں اچھا کام ہوا تھا اور ہیلتھ میں سائن عثمان بزدار پلس المعروف محمود خان کے دور میں وہ بھی سارا ہو گیا اور نوی عرب کا جو صوبہ تھا وہ آٹھ سو نوی عرب کا مقروض ہو گیا سیاست کسک میں حاک میں ہے سیاست اور مقبولیت عمران خان کے اردگرد گھوم رہی ہے باقی سارے ارریلیونٹ ہو گیا اچھا ویسے بیرستر صاحب گرینی کر رہے ہیں میں ترہوں زیادرداری صاحب نواز شیف صاحب اور یہ جو مولانا صاحب سیاست سے اس وقت آؤٹ ہیں اس وقت سیاست اور مقبولیت اس کے ہاتھ میں ہے انٹی عمران ہمی عمران یہ اس وقت پورے ملک کی سیاست ہے باقی سارے صاحب آپ نہیں اگری ارشاد بھٹی صاحب ہے نہیں دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب کی اپنی ابزرویشنز ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں ان کی اس بات سے تو بلکل اگری کرتا ہوں کہ عمران خان ہی کا الیکشن ہے اور اس وقت بیانیاں ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورسس ادرز اور اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں بات کر لوں اگر انیکہ کر لیں لیکن یہ بات آپ مانے نا یہ بات بیسے بائی دوئے بانی تحریک انصاف نے مانی تھی ایک من پوائنٹ ان ٹائم ہم کوئی کیوں نہیں ہے میں وہاں اس حکومت میں رہا ہوں KPQ حکومت میں میرے پاس بہت کچھ فگرز ہیں لیکن آپ کے پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے میں بیٹھ کے آپ کو پانچ سال کی کارکردگی پر یہاں پہ سٹیٹسٹکس دوں یقینا ہم نے بہت کام کیا ہے سب سے بڑا کام اگر میں صرف ایک تو اسی کا جا کے جا کے سروے کروا لیں صحیح کارٹ کا انصاف صحیح کارٹ کا وہاں پر لوگوں کو کتنی سہولت ملی ہے کتنا فائدہ ملا ہے کتنے لاکھوں لوگوں کے آپریشنز ہوئے ہیں علاج ہوا ہے وہ چیزیں لوگوں کو یاد ہیں لوگوں کا حفظہ اتنا کمزور نہیں ہے اگر وہ سیچویشن پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوتی اور لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوتے تو جس قسم کا کریک ڈاؤن وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہ ہوتی آپ کو پتہ ہے ہمارے علی امین گنڈا پوچھ ہمارے صوبی صدر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے اپنی تنظیم کے لوگوں کو زبردستی دوسری پارٹ میں شامل کیا جا رہا ہے اور باقیاد وہ حلفیہ بیانات دے رہے ہیں شاید فیصل کریم کنٹی صاحب بھی اسی جگہ سے تعلق رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا باقی جگہ میں ہمارے لوگوں کو زبردستی جو ہے کسی کو جی وائی میں اور کسی کو مسلم لیگ نون میں جو ہے بائی فورس کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے جب وہ نہیں مانتے یہ سارا خوف کیوں ہے؟ یہ سارا خوف صرف پر صرف اس وجہ سے ایک ہی پی ٹی آئی مقبولیت ہے اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کو اس بات کو سائٹ پہ ہی رکھ دیتے ہیں کہ کیوں ہے؟ بہرحال پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی ہے عمران خان کا کیریزمہ بھی ہے باقی لوگوں سے مایوسی بھی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں اس وقت اللہ کے فضل سے فیور کر رہی ہوں اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو ریاستی جبر اور تشدد کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہی اگر یہ نہ ہوتا یہ بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے ریاستی جبر، ریاستی گھنڈا گردی یہ بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹس ہیں اگر نو میں نہ ہوا ہوتا اگر پچیس میں اس سے پہلے والا واقعہ نہ ہوا ہوتا اگر آپ لوگوں نے بار بار سٹیٹ کو نہ للکارا ہوتا تو بی آنسٹ کیا یہ واقعات کیا آپ لوگوں کے لیڈران پابندے سلاسل ہوتے یعنی کوئی سٹیٹ کی کسی بھی امارت کو یا کسی بھی مشینری کو اٹیک کر دے اور سارے چھپ کر کے بیٹھیں دیکھیں میرے خان میں میں دوسری بار شاید اس پروگرام میں اس بات کی بزاعت کر رہا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا آپ نے نہیں کہا لیکن یہ بات کہی گئی نو میں کو کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہی ہوگا آپ نے نہیں کہا مجھے بات تو کرنے دے نا میں آپ کی بات ہی سن رہی ہوں میں کہہ رہا ہوں دو ہزار مرتبہ گرفتار کر لیں جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کو بلکل گرفتار کریں کون کہتا ہے کہ نہ کریں کس نے کب کہے یا کوئی اور کب کہے گا لیکن اس کو جواز بنا کر قانون کا جو راستہ ہے اس کو بلک نہ کریں میں تو یہ کہہوں جس نے بھی قانون توڑا ہے چاہے وہ میں نے توڑا یا کسی اور شخص نے توڑا ہے اس کو سزا دیں اس کے خلاف عدالتی کا روائی کریں اس کو کنوک کریں سزا دیں بات ختم جیل میں جائے گا بیٹھے گا کوئی بھی گلہ نہیں کرے گا اس کو کیوں جو ہے آپ نے جیل پروسس آؤٹ کر دیا لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو رہا اور ریاستی جوار آپ کہہ رہے ہیں انہیکہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے گھروں میں پولیس گھز کے رات کو ان کی عورتوں کو بزت کر رہی ہے جن کو جو ہے اچھے یہ والی بات آپ کو بری نہیں لگتی تھی پی ایم ایلین کے ساتھ جب کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تب آپ کہا کرتے تھے کہ جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تو اب آج اگری ویڈیو اگری ویڈیو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ آرگیومنٹ کیا دے رہے ہیں اگر پی ایم ایل کے ساتھ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے اس کی بھی ہمیں محمد پہ نہیں کہیں وہاں کی انٹرکسی جو پنجاب اور سندھ کی انٹرکسی سے بہت مختلف ہیں اب اس کی وجہ سے انتخابات ڈیلے کر دیئے مولانا صاحب تو بڑے ایڈمنٹ نظر آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو سینیٹیو ڈلاور ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں آنی ہیں کہ بعد میں کہیں جا کے جی ایو آئے وغیرہ کے اندر معاملات تیپ آ سکتے ہیں اچھا ایک تو سم اپ کریں اگر چیزوں کو تو ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ اس ملک میں منشور کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس ملک میں کارکردگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے منشور پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں نوے کے اکیس پوائنٹس تھے مین جس میں دو چار کے علاوہ سارے فیل منشور پیپلز پارٹی کا دیکھیں بلکل فیلئر منشور مسلم لیگ نون کا دیکھیں بلکل فیلئر کارکردگی دیکھیں سولہ مہینے اچھا اب صورتحال کیوں ہیں کیوں ہیں طریقہ انصاف یا امران خانے سے مقبول صورتحال یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کی لانچنگ ناکام ہو چکی ہے نواز شیف صاحب واپس تو آ گئے ہیں واپس ہی نہیں ہو پائی اور بیانیاں لیسے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب تنقید کر رہے ہیں لیکن لوگ حضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ کل تک آپ وزیر خارجہ تھے سولہ مہینے ان کے ساتھ چھپن کے قریب ملکوں کے اپنے دورے کی یہ سی وی بانٹا اب آپ کس بات پر تنقید کر رہے ہیں تو کوئی حضم نہیں بیانیاں لیس مولانا صاحب بیانیاں لیس استقام پاکستان پارٹی بیانیاں لیس اور پرویز خٹک بیانیاں لیس عمران خان صاحب وکٹم کارڈ ہے ان کے پاس اور وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے لہٰذا وہ موشاہد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بٹی صاحب کہ وزیراعظم نہیں بننا چاہیے نواز شریف صاحب پہلے پیچھے تین دفعہ کیا کر چکے ہیں پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بننے دیں وہیں سے شروع کریں گے جہاں ختم کیا تھا اور ادھر ختم کریں گے جہاں ہمیشہ ختم ہوا ختم ہوا بلکل بلکل اور اب آ جائیں گے سندھ زائرہ پپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت کوئی مقابلہ سیریس مقابلہ نہیں ہے تو سندھ پپلز پارٹی کے پاس ہے کیپی طریقہ انصاف کی ویو ہے مولانا صاحب تقریباً فارغ ہوتی ہے سو پر گورنمنٹ کیسی ہوگی مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے لگ رہی ہے اور میرے محبوب قائد نواز شیف صاحب کی جو خواہش ہے کہ مجھے دوت آئی تو نہیں سادہ اکثریت میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی لے پائے گی اور اب تو دوسری یہ کہہ کہ ریڈ مار دی ہم نے بڑے بڑے عددوں کی راجہ ریاض بھی اپوزیشن لیڈر رہ چکی ہاں پندازہ کر لے اور آپ کے تو فیورٹ تھے مجھے پتا ہے کہ مجھے بھی آج ہی پتا چلے مجھے آج ہی پتا چلے بیانیا لیس ہے نون لیگ بیانیا لیس ہے مولانا کی پارٹی کی عوام کی ہاتھوں تو ایسی چھترول ہو چکی ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہی ڈلے ہو جائیں ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس ٹائم مقبولیت صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے باقی ساری سیاسی پارٹیاں ناکام ہو چکی ہیں ارشاد بٹی نے کہا کہ اگر طریقہ انصاف کو بلہ مل جاتا ہے اور آٹھ فروی سے پہلے پہلے ان کے کانڈیڈیٹ جو خاص کر کے اہم کانڈیڈیٹ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی مولت مل جاتی ہے تو پٹی آئی کے مقابلے میں میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ کوئی بھی پارٹی پٹی آئی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں لگتی کیونکہ سولہ ماہ کی ان کی حکومت میں انہوں نے صرف اپنے کیس ماف کروائے اور اپنی جیبیں برتے رہے عوام کا تو انہوں نے کچومر نکال کے رکھ دیا اقتدار کی کسی پر بیٹھنے کے لیے میرے محبوب قائد میاں ممن نواز شریف واپس تو آگے مگر ان کی عوام میں واپسی نہ ہو سکی اور یہی وجہ ہے کہ اب نواز شریف واپس لندن باونے کی تیاری پکڑ چکے ہیں کیونکہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے پہلے میاں ممن نواز شریف کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا لیکن اب وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے لندن بھاگیں گے کہ مجھے کیوں بلایا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ